تیرا نام خاجہ موینو دین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خاجہ اے خاجہ تیری شان خاجہ اے خاجہ تجھے بے قسوں کا خیال ہے تجھے بے قسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا خاجہ مجھے کو نواز دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خاجہ مجھے کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے خاجہ ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوار ہے میرے زندگی کا سوار ہے میں گدائے خاجہ چھشت ہو مجھے اس گدائی پہ نواز ہے میرا نزخہ جا پہ کیوں نہیں ہوں میرا نازخہ جا پہ کیوں نہ ہوں میرا نازخہ جا پہ کیوں نہ ہوں میرا خاجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ مردہ نواز ہے میرا خواجہ مردہ ہے میرا خواجہ آتائے رسول ہے بندہ نواز بھی ہے کیا کیا ہے مردہ نواز ہے میرا خواجہ آتائے رسول ہے وہ بہارے چیشت کا فول ہے میرا خواجہ آتائے رسول ہے وہ بہارے چیشت کا فول ہے وہ بہارے گلشن فاطمہ ہوں بہارے گلشن فاطمہ چمن علی کا نیحال ہے چمن علی کا نیحال ہے چمن علی کا نیحال ہے مردہ نواز ہے میرا خواجہ مردہ نواز ہے میرا خواجہ آتائے رسول ہے وہ بہارے مردہ نواز ہے میرا خواجہ مردہ نواز ہے میرا خواجہ مردہ نواز ہے میرا خواجہ مردہ نواز ہے تو رسول پاک کی آل ہے میں تھی رسول پاک کی آل ہے ہے تیری شان خواجہ تیری شان خواجہ تجھے بے گسوں کا خیال ہے بس مانگنے کا صلی کا طریقہ دھنگانا چاہیے الحمدللہ ہر بلی پڑے ہیں اور یہ تو بہت بڑے ہیں مانگنے کا ہو مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات عدب جو آج ہمارے پاس نہیں مجبی جاتا مناظبیت شرک اللہ در موقع دے جانے کی توفیق مل جائے اتنے پھیر ہوتی ہے مزار میں کسی کو کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس کے دربار میں ہم حاضر آئے ہیں اتنے پھیر اندر پھر ڈھکا ڈھکا کیا یہ عدب ہے اس سے ہمیں فیض ملے گا ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ جس طرح ایک زدہ بڑے انسان کے سامنے آپ کھڑے رہتے ہیں نہ کتنی پاوتی کے ساتھ اسی طرح وہاں بھی کھڑے رہنے کی کوشش کریں اگر دیکھیں کہ اندر عورتیں ہیں یا بالکل چکا جام ہیں پھر تو بہتر یہی ہے کہ بہار ہی سے دعا سلام فاتحہ کر کے چلا رہے ہیں اندر آپ وہاں تک پہنچیں یہ بہت بڑی بات ہے اور دوسری بات مانگنے کا وہ ڈھنگ چاہیے وہ ایک انسان تھا وہ دربار میں مانگ رہا تھا کہ مجھے آنکھیں دے دو آنکھیں دے دو کئی ٹائم گزر گیا لیکن آنکھیں ملی نہیں اب ایک بادشاہ وہاں آیا اب بادشاہ نے دیکھا کہ اندھا ہے کہاں کیا مانگ رہا ہے کہاں آنکھیں مانگ رہا کہاں ملی کہاں نہیں کتنا ٹائم ہوا وہاں بہت ٹائم ہو گیا کہاں میں اندر جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے بہار آو اور آنکھیں نہیں ملی تو تیرا سر اب یہ تو ٹینشن میں آ گیا یا اللہ یہ کیا ہو گیا اب وہ اندر رہا ہے وہ بادشاہ تھا اب اس کی جو تڑپ تھی نہ وہ کچھ الگ تھی اب کیسی تڑپ تھی پہلے فاند رہا تھا بس وہ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ رہا ہے نا ذہن حاضر ہے نا دل حاضر ہے کچھ نہیں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے ہم ایک طرف توبہ کرتے رہیں اور ایک طرف سچی توبہ کے ساتھ توبہ کریں اس میں بہت فرق ہوتا ہے ایسے سیکڑ و واقعات ہیں جیسے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا کہ آ رہا ہے پر بغل میں بوٹل ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہے اب وہ در گیا کیوں یہ عمر ہے عمیر المومدین ہے اب اس نے در کے مارے اللہ ہی سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ پالک میں سچی توبہ کرتا ہوں تو بس عمر سے پچا میں آج کے بعد شراب پینا چھوڑ دوں گا پھر کیا تھا اللہ حضر پر جب اس بوٹل کو اونڈیلا گیا بتاتے ہیں کہ اس کے اندر سے سرکا نکلا تو یہ ایک سچی تڑپ ہے جب بھی مانگے تڑپ کیسی ہونی چاہیے پورے وجود کے ساتھ دل بھی حاضر ہو ذہن بھی حاضر ہو اور ایک تڑپ ہو انشاءاللہ تو اللہ کے ولیوں کے دربار سے آپ ضرور فینس پائے گی اور جائے ناغرور مزار پہ آخری بار اور آخری شیئر وہاں تو یہاں سے نیت ان کی کر کے جائے اب نیتوں کی کٹھری نہ بھانے کے کمبل بھی لینا ہے اس دکان پہ موجڑیا بہت اچھی ملتی ہے اور دو کلو پٹھائیا لے لے گے اب بتائے کچھ بھلیوار آوے یہی سے پلان پہ آئے کے بیٹھے ہیں پورا ٹھیلہ لے لیا ہے دس مدرہ ہزار لے لیا ہے وہاں ہوتر ہے نا وہاں کھانے کا اچھا ملتی ہے اب یہی سے ایسے پلان ہوگے تو کیا سفر پر برکت آئے تو انشاءاللہ جائے صرف ان کی طرف کے لیے اسی لیے شاعر کہتے ہیں یا ناویک ملتی ہے بے گواہ یہ بڑے سخی کا ہے آستا یہ بڑے سخی کا ہے آستا سب کی بھرتی ہے جو لیا یہ درے قریب نواز ہے یہ درے قریب نواز ہے یہ درے قریب نواز ہے